احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد خواب میں زانو یعنی گھٹنا کو دیکھنا خواب میں گھٹنے کا کمزور ہونا خواب میں گھٹنے کو مضبوط اور قوی دیکھنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کہ جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے خواب میں گھٹنے کو دیکھنا یہ صاحب خواب کے لیے عیش و عشرت کی دلیل ہے جو خواب دیکھنے والا ہے اس نے گھٹنے کو زانو کو دیکھا تو فرمایا یہ اس کے عیش پر دلیل ہے اللہ تعالیٰ اس کو عیش عطا فرمائیں گے خوشی اور فرحت عطا فرمائیں گے اگر دیکھے کہ اس کا زانو یعنی اس کا گھٹنا مضبوط اور قوی ہے دلیل ہے کہ اس کے جو کام وہ کر رہا ہے اس کام میں قوت آئے گی اس کام میں عیش اور فراخی ہوگی اس کام کے اندر یہ مزید مضبوط ہوگا تو ایسے شخص کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے شکرانے کے طور پر صدقہ اور خیرات بھی دے اور اگر دیکھے کہ گھٹنے کے بل راستے پر چل رہا ہے گھٹنوں کے بل چلتا ہے پاؤں کے بل نہیں چلتا دلیل ہے کہ اس کا کام ضعیف ہوگا بہت زیادہ کام کے اندر کمزوری آئے گی کام کے اندر اس کو نقصان ہوگا اور اس کی عیش جو ہے ختم ہو جائے گی تنگ ہو جائے گی اور اگر دیکھے کہ اس کے گھٹنے کی گھٹنے کی آنکھ ضعیف یا ٹوٹی ہوئی ہے جو گھٹنے کے اندر جوڑ ہوتا ہے وہ اس کی ٹوٹ چکے ہے یا کمزور ہو چکے ہے دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے دولت جاتی رہے گی دولت ختم ہو جائے گی اور یہ آدمی دولت اپنی ساری گمہ بیٹھے گا اور مقہور و مجبور ہو جائے گا ایسے شخص کو چاہیے توبہ استغفار کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور صدقہ خیرات دے تاکہ آنے والی مصیبت سے محفوظ رہ سکے حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی خواب میں گھٹنا دیکھے فرمایا اس کے قصب اور معیشت میں زوف ہوگا کمزوری آئے گی اور منقطع ہو جائیں گے اس کا مال اور دولت اس سے منقطع ہو جائے گا اس سے ختم ہو جائے گا اور یہ آدمی نقصان کے اندر چلا جائے گا اس کو چاہیے کہ استغفار کرے توبہ کرے اور صدقہ خیرات دے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں زانوں یعنی گھٹنوں کو دیکھنا رنج اور مشکت اور غم کی جگہ ہے یہ رنج اور غم کی دلیل ہے اور غم کی جگہ ہے کہ جس جگہ یہ موجود ہے وہاں رنج اور غم اس کو پہنچتے رہیں گے اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ تبدیل کرے اور اپنا کام تبدیل کرے تاکہ اللہ کے طرف سے یہ مصیبت اور مشکت سے محفوظ رہ سکے اور جو شخص زانوں میں کمی بیشی دیکھے کہ ایک گھٹنا اس کا بڑا ہے ایک چھوٹا ہے یا ایک گھٹنے کے اندر تکلیف ہے دوسرے میں صحت ہے کمی بیشی دیکھے تو اس کی تعویل اوپر بیان ہو چکی ہے کہ یہ آدمی عیش و عشرت سے فراخی سے اس کو مال ملے گا اگر اس کے اندر نقصان ہے گھٹنوں میں تو پھر مال کے اندر بھی نقصان ہوگا مال بھی ضائع ہوگا مال کے اندر بھی کمی آئے گی تو اس لحاظ سے گھٹنوں کو زانوں کو خواب میں دیکھنے والا اپنے خواب کی حالت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے یا اس کے سامنے توبہ کرے لیکن ہر حال میں صدقہ دے تاکہ آنے والے ہر اچھے حالات اس کو ملتے رہیں اور برے حالات سے وہ محفوظ رہ سکے آخر میں ایک چھوٹی سے گزارش جو حضرات اپنے بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں تفاصیر پڑھانا چاہتے ہوں اور دینی مسائل پڑھانا چاہتے ہوں تو وہ ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین